بھارت اور ساؤتھ اپریقہ کے وید کھیلے گئے دوسرے ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر دھماکیدار پردرسن کیا یہاں مقابلہ پھینس کے لئے یادگار بن گیا جس میں بھارتی بلے باجوں نے بھی سپورٹک اندار میں بلے باجی کرتے ہوئے ریکورڈ توڑ پردرسن کیا سورکوار یادوں رنکو سنگھ سنجو سمسان تلک ورما اور ہاردک پانڈیا نے میدان پر ایسا کوہرام مچایا کہ ساؤتھ اپریقہ کے گیندباج اور کپتان کے پسینے چھوٹ گئے دوسرے ونڈے میں بھارتی ٹیم کے کپتان سورکوار یادوں نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے نیڑے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے ٹیم کو بہترین شروعات دی سنجو سمسان اور اپسیک سرما نے پاری کی شروعات کی پہلے ہی اوور میں آکرمک بلے باجی کرتے ہوئے دونوں نے درسکوں کا عصہ بڑھایا سنجو سمسان نے پہلے اوور میں چوکے چھکوں کی برسات کر دی جبکہ اپسیک سرما نے ان کا پورا ساتھ دیا شروعاتی تین اوور میں ہی بھارتی ٹیم نے چالیس سے ادھک رن بنا لیے چوتھے اوور میں اپسیک سرما بیالیس رن پر آؤٹ ہو گئے لیکن تب تک انہوں نے ٹیم کو مجبوط اس سطح میں پہنچا دیا اپسیک سرما کی آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر تلک ورما آئے انہوں نے آتے ہی ساؤتھ اپریقہ کے گیند باجوں پر حملہ بول دیا تلک ورما اور سنجو سمسان نے مل کر چوکے چھکوں کی جھڑی لگا دی تلک ورما نے پانچوے اوور میں لگاتار چار چوکے لگا کر اپنا ارادہ ساپ کر دیا وہیں سنجو سمسان نے بھی اپنی بیس پوٹک بلے باجی جاری رکھی ساتھوے اوور تک بارتی ٹیم سو رنوں کے قریب پہنچ گئی تلک ورما اور سنجو سمسان کی توفانی ساجہ داری نے ساؤتھ اپریقہ کے گیند باجوں کو پوری طرح بیک پھر پر لا دیا حالانکہ نوے اوور میں سنجو سمسان پہنچ سر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ان کی پاری نے ٹیم کو مجبوط حیثت میں پہنچا دیا سنجو سمسان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر سرکوان ریادوں آئے انہوں نے آتے ہی ساؤتھ اپریقہ کے گیند باجوں پر کہر برسانہ شروع کر دیا تلک ورما اور سرکوان ریادوں کی جوڑی نے چوکو چھکو کی بوچھار کر دی تلک ورما نے اپنی نائنٹی ایٹ رنوں کی پاری میں کئی درسنی سوٹ لگائے حالانکہ وہ اپنے ستک سے چوک گئے اور تیروے اوور میں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا میدان پر آئے سرکوان ریادوں اور ہاردک پانڈیا نے بسپورٹا کا انداز میں بلے باجی جاری رکھی دونوں نے مل کر ساؤتھ اپریقہ کی گیند باجوں کی دھجیاں اڑا دی اٹھاروے اوور تک بھارتی ٹیم کا اسکور تین سو کے پار پہنچ گیا ہاردک پانڈیا کے آؤٹ ہونے کے بعد رنکو سنگھ میدان پر آئے انہیں نیا مہن سنگھ دھونی کہا جا رہا ہے اور انہوں نے اس نام کو ثابت بھی کیا رنکو سنگھ نے آتے ہی چوکو چھکو کی جھڑی لگا دی ان کی اور سرکوان ریادوں کی ساجہ داری نے ساؤتھ اپریقہ کو پوری طرح بریک فٹ پر ڈھکیل دیا ٹنکو سنگھ نے چوبیسوے اوور میں لگاتار چوکے اور چھکے لگا کر درسکوں کا بھرپور منورنجن کیا دوسری طرف سرکوان ریادوں نے اپنی بھی سپورٹک پاری کو جاری رکھا دونوں نے ساؤتھ اپریقہ کی گیند باجوں کو میدان پر ٹکنے کا کوئی موقع نہیں دیا چالیس اوور کی سماپتے تک بھارتی ٹیم نے چار سو سے ادھکران بنا لیے تھے سرکوان ریادوں نے ایک سو پچاس رنوں کی پاری کھیلی جبکہ رنگو سنگھ نے بھی اسی رنوں کا یوگدان دیا بھارتی ٹیم نے پچاس اوور میں ایک سو پچاس رن کا بسال اسکور کھڑا کر دیا اتنے بڑے لچکہ پیچھا کرتے ہوئے ساؤتھ اپریقہ کی شروعات خراب رہی بھارتی گیند باجوں نے شروعات سے ہی دباؤ بنایا رکھا محمد سمی اور جسپریت بھمڑا نے شروعاتی بکل لے کر ساؤتھ اپریقہ کو مسکل میں ڈال دیا حالانکہ ساؤتھ اپریقہ کی کچھ بلے باجوں نے سنگھرز کیا لیکن بھارتی گیند باجوں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی پوری ٹیم پینتیس اوور میں صرف دو سو رن پر سمٹ گئی اور بھارت نے یہاں میچ دو سو پچاس رنوں کے بسال انتر سے جیت لیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کی کئی کھلاڑی نائک بنے سورکوان ریادوں کی دھماکے دار پاری رنکو سنگھ کی بسپوٹک بلے باجی اور تلک ورما کی عدبوت پردرسل نے ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھومکہ نبھائی اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سیریز میں دو جیرو کی اجے بڑھت بنا لی بھارتی ٹیم کا یا پردرسل ورلڈ کپ کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے بلے باجو اور گیند باجو دونوں نے بہترین پردرسل کر یا ثابت کیا کہ ٹیم ہر پرستیت میں جیتنے کا مدہ رکھتی ہے یہاں مقابلہ بھارتی کرک کے اتحاس میں ہمیسہ یاد رکھا جائے گا ٹیم کے کھلاڑیوں نے جس طرح میدان پر اپنا دمکھم دکھایا اس نے فینس کو رومانچت کر دیا بھارتی ٹیم کا یا پردرسل ورلڈ کرکٹ میں اس کی مضبوط استعت کو درس آتا ہے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو لازد تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت